اب آئے ہیں کچھ ایسے نئے ڈرامے جنہوں نے آتے ہی سب کے دلوں کو چھو لیا ہے اور ہر جگہ انہی ڈراموں کے چرچے ہو رہے ہیں تو پھر آئیے کچھ ایسے ہی ٹاپ کے نئے ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آئے ہیں اور چھاگے ہیں تو آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈراما سیریل نادان کے بارے میں ناظرین یہ ہم ٹی وی کا ڈراما ہے اس کے رائٹر ساجی گل ہے مہرین جببار ڈائریکٹر ہے سلطانہ صدیقی پروڈیوسر ہے اور مومنہ درید پروڈکشن کے بینر دلی یہ ڈراما تیار ہوا ہے تو ناظرین یہ ایک مینی ڈراما ہے جس کی آٹھ اپیسوڈ ہے پہلی اپیسوڈ آ چکی ہے بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اور اس پہلی اپیسوڈ میں ہی اتنے بڑے بڑے ایشوز کو ہائلائٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ڈراما تو سپریٹ ہوگا اس ڈرامے میں رمشا خان اور احمد علی اکبر لیڈ کرداروں میں دونوں کمال کے ادھکار ہیں اس ڈرامے میں بھی کمال کے لگ رہے ہیں جس میں رمشا خان ایک ڈاکٹر کا جبکہ احمد علی اکبر ایک ایسرچو کا کردار نبا رہے ہیں جو دونوں ہی معاشرے کے اصلاح کے لیے کام کر دیں جبکہ ان کے علاوہ احمد شعیب، کاشف حسین، احمد رنداوہ، علی گل ملہ اور بہت سارے ادھکار اس ڈرامے کا حصہ بنے ہیں یہ مذہب کا ڈراما ہے ناظرین ڈرامے کو ضرور دیکھے گا کیونکہ نہ صرف سٹوری اچھی ہے بلکہ اسے بڑے ہی کمال کے ساتھ ڈاریکٹ کیا گیا ہے اور پھر یہ ایک خاص پروجیکٹ ہے جو کہ ہم ٹی بی لے کر آیا ہے اپنے شائقین کے لیے تو اسے دیکھیں اور انجوائے کریں ڈراما سیریل فرار ناظرین یہ گرین ایٹرٹینمنٹ پر جالدانے والا ایک ایسا ڈراما ہے جس کے ڈیزر اور پوسٹر سامنے آ گئے ہیں اور اب کچھ ہی دنوں میں یہ ڈراما ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا وہ بھی گرین ایٹرٹینمنٹ پر اور آج کل گرین ایٹرٹینمنٹ پر اتنے بڑے بڑے اور زبردست قسم کے ڈرامے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کئی ڈراموں کے ریکارڈ توڑے ہیں اور ڈراما سیریل فرار کو مصطفہ فریتی نے لکھا ہے جو اس سے پہلے کئی بڑے ڈرامے لکھ چکے ہیں سید بجال تفصیر اس کے ڈریکٹر ہے اور حمزہ علی عباسی لیڈ کردار میں اور ابھی تک جو پوسٹر اور ٹیزر آئے ہیں ان میں حمزہ علی عباسی کو ہی دیکھا جا سکتا ہے اور کیا دبنگ ادھکاری انہوں نے کی اور امید ہے کہ حمزہ علی عباسی کا یہ ڈراما آئے گا اور تباہی مجھا دے گا باقی سبینہ فاروق، مامیہ شاہ جعفر، خوشان خان اور بہت سارے ادھکار اس ڈرامے کا حصہ ہے جن میں احمد علی اکبر بھی شامل ہے تو ناظرین یہ ڈرامے کے ٹیزر پوسٹر آ گئے ہیں اور اب کچھ ہی دنوں میں یہ ڈراما گرین ایٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈراما جنٹلمنٹ کو ریپلیس کرے کیونکہ جنٹلمنٹ ختم ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد ایک اور بڑا شاکارہ میں دیکھنے کو ملے گا وہ بھی گرین ایٹرٹینمنٹ پر ڈراما سیریل غیر ناظرین یہ ای آر ہوا ہے ڈیجیٹل کا نیا ڈراما ہے جس کی رائٹر زنجبیل آسم شاہ ہے یاسر نواز اس کے ڈائریکٹر ہے سکس سگما پلس ایٹرٹینمنٹ کے بینر دلے یہ ڈراما تیار ہوا ہے اس ڈرامے میں اوشنا شاہ، عدیر حسین اور اسامہ خان لیٹ کرداروں میں ہیں ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر ان تینوں ہی کریکٹرز کے گرد گھومتی ہے جبکہ ان کے علاوہ بابر علی، ارجمید رحیم، یشمیرہ جان، مدیہ افتخار، ساجدہ سید فران علی آگا، اجاز اسلام، سبا حمید اور وسیم عباس سپورٹنگ کاسٹ کا حصہ ہیں کاسٹ اچھی ہے اور اب ہم سٹوری کے حوالے سے بات کریں تو زنجبیل آسم شاہ اس کی رائٹر ہے جو کہ اس سے پہلے کئی بڑے ڈرامے دے چکی ہیں اب اس ڈرامے کی سٹوری مجھے تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اس کی ابھی تک چار سے پانس اپیسوڈ آئی ہیں ان اپیسوڈ کو دیکھیں تو سٹوری بار 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 رپیٹ ہو رہی ہے آگے جا کے دیکھتے ہوں کہ یہ ڈرامے کی سمت جاتا ہے اور شایقین اسے کتنا پسند کرتے ہیں باقی ڈائریکٹر یاسر نواز ہے ایک عرصے کے بعد اپنا شاندار انہوں نے کم بیک کیا ہے تو اس ڈرامے میں کچھ تھوڑے بہت فلوز نظر آئے ہیں کیونکہ اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہوئی پھر ڈیلے ہوئی پھر ایک سال کے بعد دوبارہ سے اس ڈرامے کو شوٹ کیا گیا تو اس وجہ سے کچھ ایشوز ہیں جو اب نظر آ رہے ہیں لیکن اوورال یہ ڈراما اچھا ہے اس کی سٹوری سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس طرح کے ڈرامے جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر شائکین کے دلوں کو کتنا چھوٹا ہے ڈراما سیریل دنیا پور ناظرین یہ گرین ایٹرٹینمنٹ پر چلنے والا ایک نیا ڈراما ہے جس کی رائٹر رادین شاہ ہے اور شاید شفر اس کے ڈریکٹر ہے اس ڈرامے نے آتے ہی تباہی مچا دی ہے کیونکہ پہلی دو اپیسوڈ میں جو قطلو غالت دکھائی گئی ہے جو ایکشن دکھایا گیا ہے اور جو بڑے بڑے سین دکھائے گیا ہے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈراما نہیں بلکہ کوئی نیٹ فلکس سریز یا کوئی بڑی فلم ہے اور پہلی بار پاکستان میں اتنا بڑا ڈراما بنایا گیا ایک بڑے بجٹ کا ہے اور یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں چھا گیا ہے اور یہ ڈراما تو آپ کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس طرح کے ڈرامے یقینا کافی عرصے کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں تو ڈراما سیریل میں جو بڑے بڑے ادکار دیکھنے کو ملے ہیں ان میں رمشا خان ہے خوشان خان علی رضا سمی خان نومار اجاز نیر اجاز شامبل خان منظر شہبی اور بہت سارے ادکار ان کے علاوہ اور بھی اس ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہے بڑا ہی کمال کا ناظرین یہ ڈراما ہے اور نہ صرف گرین ایٹرٹینمنٹ پر بلکہ پاکستان کا دوزارت چوبیس کا سب سے ایکشن اور بجٹ کے حوالے سے بڑا ڈراما بنایا گیا ڈراما سیریل سن میرے دل ناظرین یہ جیو ٹی بی کا ڈراما ہے جس کے ٹیزر پوسٹر ٹریلر آ چکے اور اب اس کی پہلی اپیسوڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے جا رہی ہے اور اس ڈرامے کا شائعگین کو ایک عرصے سے انتظار تھا جو کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور یہ ڈراما ہمیں جیو ٹی بی پر دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے کے حوالے سے ہر کوئی اتنا ایکسائٹڈ ہے کہ یہ ڈراما آئے گا اور بے حد مقبولیت حاصل کر جائے گا تو ڈراما سیریل سون میرے دل کے رائٹر خنیلو رحمان کمر ہے اب خنیلو رحمان کمر کے نام بھی اتنا بڑا ہے کہ ان کے جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ بے حد مقبول ہوتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ سیپ اصل اس کے ڈریکٹر ہے یہ ڈراما سیمت سکائی ایٹرٹینمنٹ کے بینر دلے تیار ہوا ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا اگر ہم اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں وہاں جلی اور مایا علی ہے یہ دونوں پاکستان کے وہ ادھاکار ہیں جو جس ڈرامے میں ہوتے ہیں وہ ڈراما سپر ایٹ ہو جاتا اور اس سے پہلے بھی یو ٹی بی کے ایک منی ڈرامے میں کام کر چکے ہیں اور اب یہ ان کا ایک بڑا ڈراما آرہا اور اس ڈرامے میں ہی دونے کا رمیس دیکھنے کو ملے گا جبکہ ان کے علاوہ ہیرہ مانی ہے غسامہ خان ہے سبا حمید عثمان پیرزادہ عمبر خان اور بہت سارے ادھاکار یہ ایک مکمل رومیٹک قسم کا ڈراما ہے خلید اور عمان کور زیادہ تر رومیٹک قسم کے ڈرامے ہی لکھتے ہیں اور اس ڈرامے میں آپ کو بھی جو کہ سٹوری اور اس ڈرامے کے ٹیزر اور ٹریلر کو دیکھیں تو سٹوری مزے کی لگ رہی ہے وہاں جلی ہیرہ مانی اس ڈرامے میں ہے مایہ علیہ ہے تو یہ ڈراما کچھ سپیشل ہونے جا رہا ہے تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ ڈرامے جن میں سے کچھ ڈرامے آ چکے ہیں کچھ کے ٹیزر اور پوسٹر آ گئے ہیں اور کچھ اسی ہفتے سے ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے جبکہ ان کے علاوہ کچھ جیو ٹی وی ہم ٹی وی اے آر وائی ڈیجیٹل پر اور گرین ایٹرٹینمنٹ پر اور بھی ڈرامے آئے ہیں اور وہ بھی مزے کی لیکن یہ جو پانچ ڈرامے ہیں یہ ہر لحاظ سے اپنی نویت رکھتے ہیں اور ان ڈراموں کی سٹوری مزے کی ہے ان کی کاسٹ بڑی مزے کی آئی ہے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ نہ صرف ٹی آر پی میں بلکہ یہ ڈرامے یوٹیوب پر بھی چھائے ہوئے ہیں تو ان ڈراموں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ یہ ڈرامے نہیں دیکھ رہے ہیں یا پھر ان میں سے آپ کو کونسا ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے کومیٹس کے ذریعے بتا دینا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے بہت سکیں